بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے ہرارکی آف کنٹرول کے بارے میں ہرارکی آف کنٹرول کا کوئیسن بہت ہی اہمیت کا حملہ خاص طور پر نیو ایچ ایسی پرفیشنلز کے لیے اور یہ کوئیسن جو ہے انٹرویو میں لازمان پوچھا جاتا ہے انٹرویور کی طرف سے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو جو کہ ایچ ایسی کے انٹرویو کنڈکٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا ہرارکی آف کنٹرول کا جو پراپر آنسر ہے اس کی پراپر دیفینیشن وہ یہ ہے تو اسی کے ریلیٹڈ ہی ایک اور کوئیسن بنتا ہے کہ what are the elements of ہرارکی آف کنٹرول یعنی کہ ہرارکی آف کنٹرول کے elements کون کون سے ہیں تو اس کا آنسر جو ہے وہ ایرک پی ڈی ہوگا ایرک پی ڈی کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں ایرک پی ڈی جو ہے وہ ابریویشن ہے اور اس کی فل فارم ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ای فار ایلمینیشن یعنی کہ ایلمینیٹ دا ہیزرڈ خطرے کو بالکل ختم کر دینا آر فار ریڈیوز آر سبسٹیوٹ یعنی کہ ریڈیوز دا ہیزرڈ خطرے کو کم کر دینا آئی فار آئیسولیٹ یعنی کہ آئیسولیٹ دا ہیزرڈ خطرے کو منکتہ یا الادہ کر دینا سی فار کنٹرول یعنی کہ کنٹرول دا ہیزرڈ کسی بھی انجینرنگ میتھرڈ کے ذریعے جو ہے وہ ہیزرڈ کو کنٹرول کرنا یا قابو میں کر لینا تو پی فار پی پی ایز یعنی کہ یوز آف پرسنل پرٹیکٹیو ایکٹیویمنٹس جو بھی انسان کے لیے پرسنل پرٹیکٹیو ایکٹیویمنٹس ان کا استعمال کرنا جیسے کہ کچھ منڈیٹری ہوتے ہیں کچھ سپیسیفک جو ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں اسی کے لیٹر سپیسیفک پی پی ایز ہوتے ہیں ڈسیپلین یعنی کہ مانیٹرنگ اینڈ انفورسمنٹ اس میں آ جاتا ہے کہ جو بھی ٹریننگز ہوتی ہیں جو پروسیجرز ہوتے ہیں جو اپلائی کیے گئے ہیں کیا وہ ایمپلیمنٹ ہو رہے ہیں کی نہیں تو یہ جو ہرارکی آف کنٹرول کے کوئیچنز ہیں اس میں سم ٹائم کے کنفیوجن آ جاتی ہے کینڈیڈیٹ کو کہ جب انٹرویورر کوئیچنز ریز کرتا ہے کہ وات ایز ہرارکی آف کنٹرول تو جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ شارٹ کٹ میں کہہ دیتا ہے کہ ایرک پی ڈی سو اس کا جو پروپر آنسر ہوگا وہ اس کی پروپر ڈیفینیشن ہے جیسا کہ ہم پہلے جو ہے وہ پڑ چکے ہیں ڈسکس کر چکے ہیں اور اگر وہ ایلیمنٹ کا پوچھتا ہے انٹرویورر کسی بھی کینڈیڈیٹ سے تو تب آپ اس کا آنسر جو ہے وہ ایرک پی ڈی دے سکتے ہیں آئیہو کہ میری یہ پریزنٹیشن آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو اس کو جو ہے وہ آپ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں اور خود بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تھینکیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی